بھارت کی کنٹرول لائن پر بلائش تیال فائرنگ پاک فوج کا حاجی پیر سیکٹر پر بھرپور جواب جوابی کاربائی میں بھارتی فوج کے صوبیدار سمیتی نے اہلکار حلاک متعدد بھارتی فوجی زخمی چیک پورس تباہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دیوہ سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے پاک فوج کے دو جوان نائب صوبیدار کندیروں سپاہی احسان شہید ہوئے پاکستان میں سورج گرہن کراچی سمیت مختلف شہروں میں سورج گرہن کا نظارہ دیکھا گیا پاکستان میں سورج گرہن دس پچکر دس منٹ پر ختم ہوگا آج دیکھنے والا سورج گرہن انیس سو نانانوے کے بعد پہلا مکمل سورج گرہن ہے لاہور سمیت کئی شہروں میں نماز ایک حصوب ادا کی گئی پنجاب کے مختلف شہروں میں دھوند کا راج گزناوالا، گزرات، شیخوکرہ، فیصل آباد، ساہیوال، سمیت دیگر شہروں میں راستے دھوندلا گئے کئی جوکوں پر حدین اگاہ چند میٹر رہ گئی سردی کی شدد بڑھ گئی موٹر وی بھی کئی مقامات پر بند بلتستان ریجن میں خون جمع دینے بری سردی یقبستہ ہوائیں اس سردوں میں درجہ حیرارات منفی سولہ ڈگری ریکارڈ بارہ علاقوں میں پارہ منفی پچیس تک گر گیا بہکم موسمیات نے سردی کا سو سالہ ریکارڈ ٹھوٹنے کی پیش کوئی کر گئی شہید جمہوریت اور صاحبی وزیراعظم بینظیر بھٹو کی کل بارویں برسی ستائی دسمبر دوہوزہ ساتھ کو صاحبی وزیراعظم بینظیر بھٹو کو لیاکت باغ میں شہید کیا گیا کل برسی کے موقع پر بسپارٹی لیاکت باغ میں بڑا جلسہ کرے گی صحت تعلیم و غربت کے نعرے لگانے والی پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور یوٹن تینوں اہم شعبوں پر اخراجات نواسی فیصد تک کم کر دیئے جنوری میں مزید بجلی مہنگی ہوگی فروری میں منی بجر بھی آ سکتا ہے آئی ایم ایف نے کھول کھول کر بتا دیا خوشبوں کی شائرہ پروین شاکر کی آج پچیس فیم برسی انسانی دزبات اور احساسات کو لفظوں میں پرونے والی شائرہ آج بھی اہلے زوق کے دنوں میں زندہ ہے پروین شاکر کو آدم جی ایوارڈ اور تمغائی حسن کا کردگی سے بھی نوازہ کے آن سٹیج ٹی وی اور فلم ادھاکار اشرب راہی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے نماز جنازہ زہر کے بعد لاہور میں ادا کی جائے گی پاکستانی باکسر عثمان وزیر اور کامران اپنی انٹرنیشنل فائٹ جیپ کے روزن واپس پہنچ گئے اسلامباد ایرپورڈ پر باکسنگ شائکین نے شاندار استقبال کیا مگر حکام نہ پہنچے ایشن بوائی کے نام سے مشہور عثمان وزیر نے تھائیلنڈ کے ٹاک رنکنگ باکسر کو ہرائیا